السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ابھی امرہ پردیس میں ہوں ہونگل جیلہ میں اور یہاں پہ گرمی آ چکی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت یونیک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ ہے تربوز کی بازاری آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ تربوز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں یونیک چیز کیا ہے اس میں یونیک چیز یہ ہے کہ یہ جو روڈ کے کنارے ہے آپ کو تقریباً آدھا کلومیٹر جائیں گے تو یہی تربوز کی دکانیں آپ کو لگاتار ملتی جائے گی آپ کو میں دکھاتا جاؤں گا انشاءاللہ تو ہم جو ہے انکل کو پوچھنے والے ہیں کہ یہ جو تربوز کٹ کے رکھے ہیں اس کی کیا پرائز ہے انکل وہ تربوز کی پرائز جو کٹنگ ہے کتنا پرائز ہے کتنا روپیہ 20 روپیز تو ایک جو کٹنگ آپ کو ملے گی وہ 20 روپیز اور کیجی کے حساب سے کتنا روپیہ لیتے ہیں 40 40 روپیہ کیجی تو یہ جو تربوز ہے 1 کیجی کا 40 روپیہ لیتے ہیں اور جتنا کیلو ہوگا ایک پورے تربوز کا اس حساب سے یہاں پر کیمت لی جائے گی اسے لگاتار آپ کو ملتے جائیں گی دکانیں یہ دیکھیں یہاں پہ دکانیں ہیں پھر آگے دو قدم پہ پھر ایک دکان ہے وہ دیکھیں بھائی صاحب ہم کو بلا رہے ہیں یہاں پہ ایک دکان ہے یہ دیکھیں چم چماتی ہوئی تربوزیں یہ دیکھیں کتنا روپیہ ایک تربوز کا دیتے ہیں ایک تربوز کا کتنا روپیہ دیتے ہیں 20 کا اچھا ایک پیس کا 20 روپیہ اچھا ایک پیس کا کتنا آتا ہے سارے 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 اچھا اس طریقے سے مطلب دیا جا رہا ہے پھر آگے دکھائیں گے آگے بھی دکانیں ہیں آگے دس قدم چلیں گے پھر آگے ایک دکان ہے اچھا آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر روڈ کے اس پار بھی دکان ہے آپ کو اگر میں جون کر کے دکھا دے سکتا ہوں جس بھائی صاحب سے میں نے ابھی بات کیا انہوں نے مجھے تربوز کی ایک کٹنگ فری میں آفر کر رہے تھے تو چونکہ راستے میں کھانا مروت کے خلاف ہے اسی لئے میں انہیں منا کر دیا پھر آگے جا کر کے پھر ایک دو دکان ملے گی ساتھ میں یہ دیکھیں یہ ایک دکان ہے اور پھر اسی کے بغل میں ایک اور دکان ہے پھر دو قدم جانے پھر آگ سامنے ایک دکان دکھائی تک رہی ہے یہی یونیک چیز یہاں پہ ہمکو لگی کہ تربوز کی دکانیں درجنوں دکانیں ایک ساتھ ہیں یہ بھی ایک تربوز کی دکان ہے لیکن یہاں پہ ساتھ تربوز قدم ہو گئی quanر یوٹو میں یوٹو میں یہ رو میں تک رہیں یوٹو میں اچھا 250 250 اچھا یہ 250 کا 350 آئیے 350 کا اچھا وہ 400 وہ بڑا والا جو ہے last والا وہ 400 کا ہے اور یہ cutting piece کئیسے دیتے ہیں 20 روپیس 20 روپیس کا cutting piece ٹھیک ہے تو اب پھر سامنے ایک اور دکام ہے جس کے بعد وہاں سے ایک مارکٹ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو دکانیں نہیں ملے گی یہ دیکھیں یہاں پر پھر ایک سل دکان ہے یہ دکان اس کے بعد یہاں سے مارکٹ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دکانیں نہیں ملے گی دراصل گرمی یہاں پر بہت زیادہ پڑتی ہے اسی لئے جو مسافر ہوتے ہیں وہ یہاں پر روپ کر کے تربوز کھایا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سارے دکانیں چل پاتی ہیں اور پھر اچھا خاصا بزنیس ہو پاتا ہے زیادہ پھر اچھا خاصا